جگ میں سیتا رام کا ہوئے جائے جائے کار جگ میں سیتا رام کا ہوئے جائے جائے کار جگ میں سیتا رام کا ہوئے جائے جائے کار جگ میں سیتا رام کا ہوئے جائے جائے کار بہت بہت دہنے بات مالا بہت سنگر شباش شرن کمار کی کتھا سنا کے راجہ دشریت دے کا تیاب کرتے ہیں کل سارے بات میں ماتشوری کشلیا چھائی رہے ہیں ایک اتھا بھی کشلیا کو ہی صدا رہے ہیں راجہ دشریت سنگے کے اوپرانت چھے بار مقصے رام 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 بولتے ہوئے راجہ دشریت دہتیاب کر دیتے ہیں دستین کے لیے شوک کی گھوشنہ ہو جاتی ہے مہار شیوششت راجہ کا کاربار سنبھار دے ہیں بھرت جی کو بولانے کی چیشتہ کی جارہی ہے پرستاب مہار شیوششت راجہ دشریت کا دہتیل میں پیزرب کر دیا گیا ہے تاکہ خراب نہ ہو دوت چل پڑے ہیں بھرت جی کو بولانے کیلئے نانے حل گئے ہوئے ہیں کہ کئی نگر میں ماں کشلیا کو پتہ لگتا ہے مہار شیوششت سے پرارتنا کرتی ہے گروہ دیو پیفیدو تم کو واپس بولاؤ دوت واپس آئے سوچی دیویو مہار شیوششت کر دے میں ماں کشلیا کی کتنی عزت ہے ایک پر پوچھ نہیں مہارانی دوت میری آگیا سے جا رہے ہیں کیوں واپس بلوارہی ہو واپس بلوارہی آئے پھر عزت ہو بھی کیوں نہ دیویو پربو رام کی ماں ہیں کشلیا سدا بند نہیں رہیں گی مہار شیوششت کی ان کی بہت عزت کرتے ہیں دوت واپس آگئے ہیں مہار شیوششت مہارانی کشلیا کو سمبودت کر کے کہتے ہیں مہارانی کیا آگیا ہے ماں کشلیا کہتی ہیں گروہ دیو ان دوتوں سے کہو راجہ رام کے ونگمن کی سوچنا بھرت کو نہ دیں نہ ہی یہ سوچنا دیں راجہ دشت کے بینہ راجہ دشت کے بینہ عبد نگری اب انات ہو گئی ہے راجہ دشت مرکیوں کو پرابت ہو گئے ہیں ان کا ندن ہو گیا ہے یہ دونوں سوچنائیں جب تک بھرت یہاں نہ پہنچ جائے تک تک اسے کچھ کہنا جائے میرا آتما کہتا ہے یدی یہ سوچنا بھرت کو وہیں مل گئی تو ہم بھرت کو بھی کھو دیں گے بھرت اس صدمے کو سہر نہیں کر سکے گا مرچائے گا میں اب مہارشی وششت دوتوں کو اگیا دیتے ہیں جو مہارانی نے کہا ہے بلکل ویسے ہی کرنا دوت کہ کئی نگر پہنچے ہیں راجکمار کو پرنام کیا جائے 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 کار کی راجکمار کی جائے ہو راجکمار کی جائے ہو یہ ملنے کا دھنگ ہوتا 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 ابد نگری سے آئے ہیں اپنے آپ کو انٹڈیوز کروایا جائے ابد نگری سے آئے ہیں بلکل تو ہم پوچھ نہیں سکتے پر آنکھوں میں آنسوں ہیں بھرت جی پوچھتے ہیں روکی رہے ہو کہا راجکمار جی بہت دیر کے بعد دیکھا ہے آپ کو یہ خوشی کے آنسوں ہیں بہت مدت کے بعد آپ کو دیکھا ہے اس کے آنکھیں چھل گئے ہیں ایوڈھا کو پرنام ایوڈھا واسیوں کو پرنام اس رمائن کے پریوار کے سرسیوں کو پرنام کیسی سندر باتیں ڈوٹ کیا ہوتی ہیں کتنا بھی بڑا کیوں اٹھا ہو لیکن اس وقت تو وحیقتی ڈوٹ بن کے گیا ہے کیا اکاتھ ہوتی ہے ڈوٹ کی اور کیسی سندر باتیں کی ہیں سادق شروع سدا سمرکنی رتم کہا ڈاوکر میں مانک گروہ دیو کو کیسے جب سکتے تھے کہ کیوں بھرت کو جلدی بلایا ہے پتہ ہوتے ہوئے بھی کس پرکار سے چیزوں کو موڑنا آتا ہے انہیں جنہیں شاند رہنا ہوتا ہے آپ کو بہت دیر کے بعد دیکھا ہے اس لئے آنکھیں چلکا بھرت جی مہراج ایوڈیا نگری کے پاس پہنچتے ہیں ایوڈیا اجڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے سونے دکھائی دیتی ہے پھر کارن پوچھا کیا ہوا ہے من ہی من کئی سارے ویچار ننیحال میں بیٹھے ہوئے اشرب شکن دیکھ چکے ہیں کوسوپن دیکھ چکے ہیں ایسا باتیں جو پریمی بھرت نے وہاں دیکھیں ایسا سامنے آ رہے ہیں یہ سب کچھ پریمی بھرت دیکھ چکے ہیں آج سامنے سب کچھ گھٹیت ہو رہا ہے پریم میں دیویو بھکتی میں سوپن اسی پرکار کے آیا کرتے ہیں پورو سوچنائیں مل جاتی ہیں آگے کیا ہونے والا ہے یہ سب کچھ پربیشفر اسے سوپن میں ہی دکھا دیتا ہے یا دھیان وستہ میں دکھا دیتا ہے آج سب کچھ دیکھ کے بہت جلدی میں بھرت جی مہراج کہ گئی کہ محل میں گئے ہیں پہلا افسر ہے ارادہ دشتت وہاں دکھائی نہیں دیئے اس سے بھی مہت پورن بات دیویو سنجنوں جو آپ کی سیوہ میں کہنے کے لیے یہ عمر رہا ہے بھئی یہ پربو رام بھی اکثر وہیں ہوا کرتے آج نہ راجہ دشت وہاں دکھائی دے رہے ہیں اور نہ پربو رام ہی دکھائی دے رہے ہیں من شنکاؤں سے اور بھر جاتا ہے ابھی تک کچھ پتا رہی ہے بھرت کو کہتے ہیں تربو رام ماں کشلیا کے پاس اپنے جننے کے پاس کم اور کھگئی کے پاس عدی خوہ کرتے تھے ہاں جب کوئی بڑی بات ہوتی تھی تو سب کے سب بڑی ماں کے پاس ہی پہنچا کرتے کشلیا کے پاس ہی پہنچا کرتے سندر بھی بہت تھی کہ کئی باتیں بھی بہت اچھی کرتی ہوں گی پربو رام کا بہت بیار تھا کہ کئی کے ساتھ اور کہ کئی کا بھی کوئی قب نہیں تھا پربو رام کے ساتھ سب آجیت کا بود ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ کئی کو کوشتے ہیں بھرت جی مہارج بہت ٹانٹتے ہیں بہت ڈپٹتے ہیں بہت کچھ کہا ہے بھرت جیسے پتر بھکت پتر کبھی اپنی ماں کو ایسے شبد بول نہ پاتے جو اس مک سے نکلے ہیں اس وقت شبد سوچیں بھرت کتنے پیڑکت ہوں گے یہ سوچنا سنکے یہ کیا انرث کر دیا ہے بھرت کی ماں اس کے بعد کبھی نہیں کھا دہنے کل پرسو جب پڑا تھا تو راجہ کا دا سنسکار ہوا کہتے ہیں سادک شنو دا سنسکار کے لئے جس وقت شب لے جایا جا رہا تھا ماں کو شلیہ نے نرنے کیا ہے کہ میں راجہ دشت کے ساتھ ہی ستیح ہو جاؤں گی جس چطہ میں راجہ دشت جلیں گے اسی چطہ میں میں جل جاؤں گی ماں کو شلیہ نے ستیح ہونے کا نرنے لے لیا ہے بھرت جی مہاراج کو کہیں یہ سوچنا مل گئی کہ ماں کو شلیہ نے اس پرکار کا نرنے لے لیا ہے شب یاترہ سے تھوڑا الگ ہوکی تو ماں کے چرنوں کو پکڑ لیا کہا باتی شوری تیرا نرنے ہے تو بہت اچھا لیکن یہ پاپی بھرت تیسے پراجم کرتا ہے یعنی تمہیں ستیح ہونا تھے تو اپنی گود میں مجھے بٹھا کے ستیح ہونا تاکہ میں بھی ساتھ مر گئی تُو سوچ مئی کہا تُو مر گئی تو میں رہوں گا کہا میرے اور شترگن کے رہنے کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں رہا آپ سوچتی ہوگی میں نے کہا کہ ایک پاس کبھی واپس ہوگا تو یہ کبھی سبب نہیں ہے ایک ٹھکانہ تُو ہے میں تیرے پاس آ کے رہوں گا یعنی تُو ستیح ہوگئی تو میں کب رہا ہوں تاکہ سوچ میں یا اس پاپ پتد کی باپ پر سوچ بچار کر پھر نلے لے تُو ستیح ہونے کارنے لے گی مجھے پورا شاید تیرے ساتھی ساتھ سمترہ بھی ستیح ہو جائے گی تمہیں گورو پرابت ہوگا سمترہ کو گورو پرابت ہوگا تم دونوں کو ستی ہوتے دیکھ کے تو کئی بھی ستی ہونے کی سوچے گی میں نہیں چاہتا کہ اسے کسی پرکار کا گورو پرابت ہو شاستر کہتا ہے جو محلہ جو پتنی ستی ہوتی ہے اسے پتی لوک ملتا ہے کہی یہ مہرانی کہ کئی پھر پتی کے لوک میں چلی گئی تو جو انردھ جس پرکار کا دکھ میرے پتا شی کو اس کے یہاں لیا ہے یہ وہاں تک بھی دیکھی اس کے پاپوں کا پراشچت آدمیں جلنے سے بھی اس کو کچھ آتا آپ کی اگنی میں جلا جلا کے تو پراشچت کروا ہوں کتنی پیڑا ہے دیوی سچنوں بھرت کے رد میں رفو پریم کی کارن بھرت جاڑی دکھیں جاڑی دکھیں